خوش آمدید خیر مقدم اور ویلکم ہے آپ سبھی سامعین و ناظرین کا آپ کے اپنے ہی پسندیدہ یوٹیوب چینل رزوان زہیر پر آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں میں بتانے آیا ہوں کہ ویسے کنڈیڈیٹ جن لوگوں کا اس سال مانو میں سیلیکشن ہوا ہے آپ کا کورس بی ایڈ ایم ایڈ ڈی ایل ایڈ ایم ٹیک بی ٹیک ایم سی ای ایم بی ای اور پول ٹیکنک تو ان کورسز میں سیلیکٹڈ ایسٹوڈنٹ اپنے کورس کا فی پیمنٹ کیسے کرے یعنی سیلیکٹڈ لیسٹ ایونورسیٹی اپنے ویب سائٹ پہ جاری کر چکے دوکومنٹ ویریفیکیشن کا پروسس بھی چل رہا ہے تو جن لوگوں کا دوکومنٹ ویریفائی ہو گیا ہے انہیں فی پیمنٹ کرنے کا میسج آ چکا ہے تو وہ کیسے فی پیمنٹ کریں گے اس بارے میں میں آپ لوگ کو اس ویڈیو میں ابھی بتاؤں گا ساتھ ہی آپ لوگ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ دوکومنٹ جانچ کے بعد اب آگے آپ نکسٹ کیا کر سکتے ہیں کلاسز کبشی شروع ہوں گی اور کیا آف لائن ڈاکومنٹ ویریفیکیشن بھی کرانا ہوگا یہ آف لائن ڈاکومنٹ ویریفیکیشن یہ کیا ہے تو ان تمام چیزے کے بارے میں بتاؤں گا تو پوری ویڈیو دیکھئے گا کہیں پر کوئی ڈاؤٹ ہو یا کنفیوزن ہو تو آپ ہمیں ضرور بتائیے گا چلی ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک ریکویسٹ کے اگر ابھی تک آپ نے رزوان زہیر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری سبھی ویڈیو کے نیوٹیفیکیشن آپ کو ایزیلی ملتی رہے اور مانو کا کسی بھی تریا کوئی بھی اپ ڈیٹ آیا تو تمام اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ جائے تو چلی سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ اپنے کورس کا فی پیمنٹ کیسے کریں گے کورس فی پیمنٹ کرنے کے لیے سیمپل ہی آپ کو کیا کرنا ہے آپ اپنے موبائل سے یا لیپ ٹوپ سے جہاں سے بھی کسی بھی براوزر پہ آپ گوگل پہ مانو سرچ کریں گے مانو سرچ کرنے کے بعد جو فرسٹ ریزلٹ آئے گا اس پر کلک کریں گے نیکس اس کے بعد آپ کو ہوم پیج پہ کئی سارے اپشنز آ رہے ہوں گے اپشنز میں سے آپ کو ایڈمیشن پر جانا ہے ایڈمیشن پر کلک کرنے کے بعد یہ نیچے مینو پھر سے اوپن ہوگا سب مینو یہاں پر مانو آن لائن ایڈمیشن رگولر جو ہے اس پر کلک کریں گے پھر لاغن پر کلک کریں گے نیکسٹ اس کے بعد آپ کو یہاں پر آپ اپنا رجسٹریشن نمبر اور پاسورٹ ڈالیں گے لاغن کریں گے جیسے ہی ہم نے اس پر کلک کیا تو آپ دیکھئے جن لوگ کا ڈاکومنٹ ویریفائی ہو گیا ہے ان کو یہاں پر کورس فی کا اپشن ہے یہ نیو کر کے جو ریڈ کلر کا ایک طریقے سے ہو رہا ہے بلنگ کر رہا ہے مطلب کورس فی ان کا ڈاکومنٹ ویریفیکیشن ہو گیا ہے ایڈمیشن کے لیے ایڈیجیبل ہے اور ان کو اپنا کورس فی کرنا یہاں پر ہم کیا کریں گے کورس فی پر کلک کریں گے ساتھ میں آپ اپنا لیفٹ سائر میں یہاں کورس ہو کر ابھی دیکھ سکتے ہیں یہ ایک بچہ ہے نسار احمد نام سے اس کا بیٹے کمپیوٹر سائنس میں سیلیکشن ہوا ہے اب کورس فی پر کلک کر رہے ہیں تو یہ دیکھئے پاپ اپ میسیج آگیا 3250 یہاں پر یہ 3250 کیوں دکھا رہا ہے تو اس سے پہلے ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں انیورسیٹری سے جو ڈاکومنٹ ویریفیکیشن کا میسیج آتا ہے وہ میسیج کیسا آتا ہے تو آپ کو ہم بتا دیں کہ آپ کا جو ڈاکومنٹ ویریفیکیشن کا میسیج آئے گا وہ آپ کے میل پر بھی آئے گا اور موبائل پر آئے گا یعنی ایمیل آئی ڈی اور موبائل پر دونوں جگہ پر ہوگا ہم دونوں کا ایکزامپل کر کے دکھائیں گے اور اس میں لکھا کیا ہوگا میل پر آپ کو دو میسیج آئے گا ایک میسیج تو آپ کو یہ پایا جاتا ہے کہ ہاں یعنی آپ کا جو ڈاکومنٹ ہے وہ ایڈمیشن کے لیے ساتیسفائیڈ پایا گیا ہے اور دوسری اس کے بعد نیچ نیکسٹ ایک اور گیا ہے اپرووول میں کینسل اندر اوریزنل ڈاکومنٹ دو نوٹ ٹیلی ویٹھ دا ایسکین کو پی یعنی ابھی جو آپ کا جو ڈاکومنٹ اپلوڈ ہوا تھا یہ آن لائن میں وہ دوبارہ سے پھر سے آف لائن ویریفائی ہوگا یہ آف لائن ویریفائی کب ہوگا جب آپ کی کلاسز سٹارٹ ہوں گی دوبارہ سے پھر سے سارا آف لائن ویریفائی ہوگا جو جو ڈاکومنٹ آپ نے اپلوڈ کیا اگر اس ٹائم آپ کے ڈاکومنٹ میں میچ نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے آن لائن دوسرا کوئی اپلوڈ کر دیا تھا آف لائن کوئی اور ہے تو پھر آپ کا وہاں پر کنسل ہو جائے گا یہ چیز آگئی تو یہ آپ کو ایک میل آیا ہوگا اس طریقے کا دوسرا میل پھر آپ کو ہم دکھائیں گے کہ اس میں آپ کو ایک اور چیز دیا ہوگا ہے جس میں آپ کو یہ دیکھئے دیار کنڈیٹ کنگرچولیشن لکھا ہوا ہے کنگرچولیشن جو ITP یقیتا ہے اپلیکیشن نمبر میں نے اس کا جو آپ پلیکیشن نمبر اس کو ہائیڈ کر دیا ہے اس کے بعد کمپیوٹر سائنس میں آپ کا ایڈمیشن ہو گیا ہے کس کٹیگری سے ہوا ہے اگر آپ کا جنرل کٹیگری ہے تو جنرل ہوگا اگر یو آر ہے تو آپ کا یو آر ہوگا اگر او بی سی ہے تو آپ کا OBC ہوگا اگر EWS ہے تو EWS ہوگا تو اور اس کے بعد آپ کو fee payment کرنا ہے تو fee payment کا amount آپ کو یہاں پر دیا گیا ہوا کہ آپ کو کتنا fee payment کرنا ہے یہ candidate ایک چلی دیکھ لیجیے کہ یہ PWD سے ہے تو مانو میں PWD اور پھر female ان دونوں candidate کے لیے first semester میں fee concession بہت ماف ہے مطلب کہ other candidate کے لیے جہاں پر 73 ہنڈیٹ لگ رہا تھا یعنی 7300 روپے female candidate کے لیے یا پھر PWD candidate کے لیے اسی کے جگہ پہ صرف 3250 دینا ہے ٹھیک ہے جیسے ہم تھوڑا سا ایک اور دوسرے کٹیگری کے student کے لیے آپ کو ہم دکھائیں گے یہ ایک اور candidate ہے ان کا دیکھیں ان کو fee payment کا مبائل پر message آیا وہ کیا آیا ہے 72300 روپے message سے جایا ہے کیوں کیونکہ یہ normal candidate ہے اور fee payment کرنا کے جو message آیا ہے اسی میں date بھی دیا ہے کو انیس ساتھ 2023 یعنی انیس جولائی تک آپ کو fee payment کر لینا ہے اسی طریقے سے ایک اور candidate کا اگر ہم دکھائیں گے جو دوسرے candidate یہاں پر ایک candidate کا selection بیٹک computer science سے ہوا ہے OBC category سے OBC یعنی mail ہے تو یہاں پر ان کو 73 روپے payment کرنے کو کہا گیا ہے کب تک انیس ساتھ اگر اس ڈیٹ تک آپ payment نہیں کرتے ہیں تو ایسا مانا جائے گا کہ آپ admission کے لئے interested نہیں ہے اور آپ کا admission سیدھے سے cancel ہو جائے گا تو یہ notification تھا اب چلیے اب ہم اصل آپ کو بتانے والے تھے کہ fee payment کیسے کریں گے fee payment کے لئے course fee پر collect کریں گے میں اتنا زیادہ آپ کو لیکچر اس وقت سے دیا کیونکہ بہت سارے لوگا ڈاؤٹ ہوگا کہ میرا تو اتنا زیادہ پیسہ لگ رہا ہے اس کا 3250 روپے کم ہی کیوں لگ رہا ہے تو آپ کو بتا دے کہ مانو میں female کیلئے اور pwd کیلئے first semester میں پیسہ کم لگتا ہے اس ورے سے اس کو اتنا کرنا پر رہا ہے باقی جو دوسرے candidate ہیں ان لوگوں کو اپنا پورا full payment دینا پڑے گا تو ہم pay admission fee online پر click کریں گے next اس کے بعد آپ آپ کے پاس یہاں پہ یہ option آ گیا career card یا debit card سے payment payment کرنا چاہ رہا ہے جس سے بھی آپ payment کرنا چاہ رہے ہیں آپ اپنا کیا کریں گے یہاں پر card number ڈالیں گے اور اس کے بعد payment کریں گے تو چلیے ہم یہاں پر card number ڈالتے ہیں اور پھر اس کے بعد payment کرتے ہیں یہ تھوڑا سا privacy کا مسئلہ ہے اس وجہ سے میں چھپا رہا ہوں اس کے بعد آپ کے موبائل پر ایک اوٹی پی آئے گا آپ کو اپنا اوٹی پی ڈالنا پڑے گا جو اوٹی پی ڈالنے کے بعد آپ کا payment success ہو جائے گا جیسے میرے پاس اوٹی پی آ گیا ہے اوٹی پی ڈالتے ہیں اوٹی پی ہم نے ڈال دیا جیسے ہم نے اوٹی پی ڈالا اب دیکھئے اس کے بعد ہمارے پاس next کیا آئے گا کہ fee payment success شو کرے گا یہاں دیکھ لیجی ایک student ہے یہاں پہ یہ دکھا رہا ہے اس کا کیاں fee payment success ہو گیا ہے کہ یہاں success آپ کا لکھا ہوا ہے allotted campus ہوگا یہ campus ہے تو نہیں دکھا رہا first time میں آپ دوبارہ سے reprint جب آ کر آپ کیجئے گا تو آپ کا allotted campus بھی دکھائے گا application number ہے کچھ اور بھی آپ کا نیچے details دی ہوں گے جو privacy ہے اس کی برے سے میں اسے hide کر دے رہا ہوں بس یہاں پر اگر آپ کا success لکھ جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا fee payment جو ہے وہ confirm ہو گیا ہم اب پھر سے بیک آئیں گے اور ڈی لاؤگن کر کے وہاں پر دیکھیں گے کہ اب کیا دکھا رہا ہے پہلے تو مجھے fee payment کا دکھا رہا تھا دوبارہ سے جب ہم آئیں گے نا تو اب یہاں پر admission fee payment کا option دکھا رہا ہے یہ دیکھ لیجئے اگر آپ کا fee payment ہو گیا تو ایسا مانا جائے گا کہ اب success ہو گیا تو اب یہاں پر fee payment کا option نہ بھلکہ admission fee payment کا receipt آئے گا ہم اس پر جیسے ہی کلک کریں گے ہمیں admission fee receipt شو کرے گا آپ کا پورا details آ جائے گا جیسے یہ دیکھیں یہاں پر سارا details آ گیا ہے بیٹے course ہے ہیدر آباد کیمپس ہے یہ سب چیزیں ہیں آپ اس کو دیکھ لیجئے ٹھیک ہے چیلیے اس کے بعد اب ہم آپ کو کچھ اور چیزیں بتانے بتانے چاہتے ہیں جو آپ کو admission کی ریگار شروع میں بتایا تھا کہ آپ جن لوگ کا admission ہو گیا ہے اب ان کے لیے آگے کیا ہوگا تو جن لوگ کا admission ہو چکا ہے اب ان کو next کیا کرنا ہے تو ایسے تمام candidate جن کا مانوں میں admission ڈی ٹیک ایم ٹیک ایم سی اے پول ٹیکنیک اور ایم بی اے میں ہوا ہے یا ایم بی اے میں جن لوگ کبھی آنے والے دنوں میں admission ہوگا ان کی کلاسے جو ہے پندرہ سپتمبر سے start ہے کب سے پندرہ سپتمبر سے پندرہ سپتمبر کو آپ کو مین کیمپس ہیدر آباد میں حاضر ہونا ضروری ہے یعنی پندرہ سپتمبر کو آپ کو صبح نو بجیک انورسٹی ہیدر آباد مانوں میں نیشنل اردو انورسٹی ہیدر آباد میں ریپورٹنگ کرنا ضروری ہے اس کے علاوہ جو candidate ہے جن کا courses یو جی لیبل کے ہے مانوں میں یو جی کے تمام courses پی جی کے تمام courses چاہے وہ انٹرینٹس بیسٹ ہو میریٹ بیسٹ ہو یا جس طریقے سے بھی admission ہوا ہو ڈی ایل ایڈ ڈی ایڈ ایڈ اور ریسرچ پروگرام یعنی پی ایچ ڈی تو ان تمام courses کے students کے لیے جو classes سٹارٹ ہوں گی وہ بیس سپتمبر سے تو جن لوگوں کا مانوں میں admission ہو رہا ہے ان کو بیس سپتمبر کو اپنے کالیج میں ریپورٹ کرنا ضروری ہے بیس سپتمبر اس میں سے یہ دیکھ لیجئے کہ جن لوگوں کا course مانوں کے مین کیمپس ہیدر آباد میں ہیں یا پھر آف کیمپس مانوں کے کسی بھی course میں جیسے بی ایڈ ہے تو بی ایڈ میں الگ الگ سینٹرز پہ ہیں کنی کا admission دربنگا میں ہوا کسی کا بھوپال میں ہوا کسی کا ملوح میں کسی کا اورنگاباد میں بیدر میں یا اسی طریقے سے ایمیڈ میں کسی کا دربنگا میں ہیدر آباد میں یا بھوپال میں ایڈمیشن ہوا یا پی ایچ ڈی میں بھی جہاں ایڈمیشن ہوا یا یوجی پی جی مانوں کا بہت سارا یوجی اور پی جی لکھنو میں ہے کشمیر میں ہے اور ہیدر آباد میں تو ان سبھی courses کے candidate کو اپنے اس ڈیٹ پر یعنی بیس سپتمبر کو اپنے department میں حاضر ہونا ضروری ہے report کرنا ضروری ہے تو چلیے اس ویڈیو میں یہی بتانا تھا اور ہاں ایک چیز جل لوگ جو لوگ اب یہ اپنا class join جب کرنے جائیں گے تو اس ٹائم ان کا original document پھر سے چیک ہوگا اپنے department میں اگر آپ کے document میں جو آپ نے online upload کیا ہے اور offline جو آپ اس دوبارہ اس ٹائم دکھائیں گے اگر کسی طریقے کا کچھ لیک رہتا ہے یا گھڑھڑی پائی جاتی ہے تو آپ کے admission پر objection آ سکتا ہے تو چلیے اس ویڈیو میں یہی بتانا تھا امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو like کیجئے اور آپ نئے ہیں ابھی تک آپ نے رزوان زہی ٹیٹوٹوک ٹینل کو subscribe نہیں کیا تو ضرور subscribe کیجئے اور bell icon کو بھی press کر دیجئے تاکہ ہماری سبھی ویڈیو کو notification آپ کو easily ملتی رہے ہم پھر ملیں گے اسی طرح کی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے شکریہ اللہ حافظ